اور ایک ایسی خبر جو آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا سسٹم پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے یہ ریپورٹ ایمبولنس کرنے کی اس کی حیثیت نہیں تھی لیکن اس گریب کی لاچاری نے پرشانسن کی حیثیت پر اس سوال کھڑے کر دیئے تصویر شمسار کرنے والی ہے کیونکہ جس کے لیے سرکار کرونوں روپے خرچ کر رہی ہے وہاں تو انسانیت بھی لگتا ہے جیسے مر گئی ہو یہ تصویر آپ کو غصے سے پھر دے گی اس تصویر کی حقیقت جان کر آپ کا دل آنفوں میں تھڑکنے لگے گا کیونکہ یہ تصویر مانا افتا پرشانسار کرنے والی ہے یہ تصویر کنگلہ سے آئی ہے آزادی کے ستر سال بعد بھی سخش کو اپنے بیٹی کی لاسٹ ہونے کے لیے ایک عدد گاڑی نصیب نہیں ہوئی اس شخص کے کندے کو دیکھ کر آپ کو کوئی اثرج نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس کے سچائی سے واقف ہوں گے تو سچ مانیے آپ خود سے سے پھر جائیں گے اس پتہ کے کندے کا سہارا اس کے بیٹے کو پہلے بھی ملتا تھا اور آج بھی وہ پتہ اپنے بیٹے کو کندے کا سہارا دے رہا ہے لیکن آج کی کہانی الگ ہے ایک پتہ کے لیے اس سے بڑا کوئی اور درد نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کندے پر کبھی اس کا بیٹا بیٹ کر میلا دیکھا کرتا تھا آج اسی کندے پر بیٹے کی لاسٹ ہے دراصل گملا جلے کے بسیہ پرکھن کے ممرلا گاؤں کے کرن سنگھ اپنے آٹھ سال کے بچے کو لے کر صدر اسپتال پہنچے تھے جہاں ماسوم کو لائے تو گیا تھا علاج کرانے لیکن بچے کا علاج تو نہیں ہو سکا ہاں اس کی موت ضرور ہو گئے کہنے کو تو بچے کی موت مخاصر ہوئی لیکن اس کی اصلی وجہ آپ کو جھتزور کر رکھ دے گی پتہ نے اپنے بیٹے کو بڑی امیدوں سے بھرتی کرائے تھا کہ اس کی تبیہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس اسپتال نے اسے وہ جخم دیا جو شاید ہی کبھی پھرے گی بچے کو بکھار تھا لہٰہ جا پریجن اسے اسپتال لے کر آئے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا جس اسپتال میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہیں وہاں سے اسے جندہ واپس لے کر نہیں جا سکے ہوا بھی وہی اسپتال میں دوہ کی کمی کا حوالہ دے کر بچے کا علاج تک نہیں کیا گیا آخر کار آٹھ سال کے اس معصوم نے دم توڑ دیا بچے کی موت نے سواست ورستہ کی پول کھول کر رکھی معصوم کی موت ہو چکی لہٰہ جا پسکانتنسلسکار ہی ایک ماتر کام تھا اور اس کیلئے اسے کھر لے جانا تھا لیکن وہاں سے اسپتال پربندن یہاں بھی اسے تھوڑی سی علاج نہیں آئی مانو انسانیت ہی مر گئی ہو بریجنوں کا بلاب بھی سسٹم کو پکھلا نہیں سکا انہیں شو لے جانے کے لئے مولنس تک نہیں دکھا بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ سب تب ہو رہا تھا جب سواست منتری رام چندر چندرونسی گملا میں ہی اپنے ویبھاگ کی اپلپدیوں کا پکھان کر رہے تھے ایک اور لاچار باپ اپنے بیٹے کی لاش کندے پر لے کر شمسان جانے کو بیوست تھا تو دوسری اور سرکار کے منتری سرکار کا گنگان کر رہے تھے کشش پر خبر چلنے کے بعد جھارکن کے سیم رگورداز نے سنگیان لیا انہوں نے کہا کہ دوہ کی کمی سے بچے کی موت دکھت ہے لیکن شروع لے جانے کے لئے ایمبولنس نہیں دیا جانا برداشت نہیں کیا جائے گا سیم نے پرساسن سے چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ مانگی اور کاروائی کا آدیش دیا ہے سرکار کروڑو روپے خرچ کر رہی ہے اسی کی سسٹم کیسے تصویر مرماہت کرتی ہے غریب پریوار اپنی حیثیت کے مطابق اسپتال پہنچا تھا لیکن یہاں سرکاری ورستہ کی حیثیت سامنے آ گئی خملہ سے سنو ان چوبے قریبو لیکن رائ پہنچا تھا موسیقی